کیا پرانی کتابوں میں درج اولیاء اللہ کی تمام کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں مثلا حضرت مہین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام درب کے بولے جاتی ہیں پڑھے جاتی ہیں وہ صرف قصے کہانیاں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے آخر کیا بجائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی زگر آدھیس کی بکس میں نہیں ملتا ہے یہ تو اب ان سے بوچھے نا دیکھیں نا یہ آخری حصہ جو ہے کتنا پیارا ہے کہ صحابہ اکرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیہ بیڑا نہیں تاریا میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام تھے نا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے حصے میں تھے حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا حضرت عمر کو انہوں نے خاتل لکھ کے بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بورٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا تو ایک بھی نہیں بچے گا تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا ان کو چاہیئے تھا ایک بزرگ برتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دریاک راست کر جاتے ہیں حضرت عمر کو تو بتایا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے ایک سر سنیا نا جی وہ فجر پڑھ دے سن مکہ شریف زور پڑھ دے سن مدینہ شریف مگر بھی شاہ جا کے نا جمادہ نہیں کر دے ہونے جا کے پڑھ دے سن بیت المقدس پھر فجر ہوتے پڑھ دے سن ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتا نہیں تھی صحیح مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے مسجل نبی کے قریب گھار لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ تُو نے گھار لیا ہے یا رسول اللہ تو فرمایا ایدھر کیوں قریب گھار لیا کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا تھک جاتا تھا تو کیونکہ میں اڑتا سکتا نہیں ہو تو بزرگوں کا کام میں اڑنا یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں یہ انجیننگ ہو رہی ساتھ ساتھ تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں سواب ملتا تھا وہ صحابی نے جناب مکان بیج کے پھر واپس ادھر چلے گئے تو بزرگتے اڑتے پھر دے نہیں اوٹ اپچارے دوسرے ملے سے آکے تھاک جاتے تھے یہ ہم انجیننگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے جو کرامات بھی ملتی ہیں میں نے چار لیکچر دی ہیں مسئلہ ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی جس میں میں نے صحابہ کی کرامات نبی علیہ السلام کے مرزات بتائیں جو صحیح صحابیت ہیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالی اس کو ایزن دیتا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ آسا پھینکا قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہے پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اجدہ بن گیا کیوں بھاگے اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہوں نے بھاگنا چاہیے تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمون چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچے چلاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے آگ نکلتی ہے اس کا پہلے ایکسپریئنس ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلے ایکسپریئنس تھا اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا جب بھی اتتا تھا پھینکتے تھے لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں پیچھے فرونی آگے آگے جھیل ہے تو ساتھی پھر کہنے شروع کہ مرواز اتتا ہے جنہ موسیٰ آپ پرشان ہو گئے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے خیفت موسیٰ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ آسا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سامپ ہی بن سکتا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ یہ کام بھی کر سکتا ہے سر قرآن میں سے کیا کیا رزل نکل رہے ہیں وہ ڈرے کیوں وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ یہ کار سکتا ہے اور ان کو پتا تھا یہ وہی کار سکتا ہے جتنا اللہ نے سکا ہوا ہے میں اپنے مرضی سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے اور اس نے کرنا بھی کچھ دوں مار کے بھی دیکھ لیا دینا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا تو راستہ بن ہے اور ٹین کمانون فلم میں انہوں نے وہ بقیادت سین فلم آیا ٹھیک ہے تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور خود میں کسی کی کیا بات ہے ہم سے بڑا بریل بی کون رہا ہے کیوں جی میں دوہزار دعا میں عمر پہ گئے ہوں میں پندرہ دن رہا ہوں میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑی ٹھیک ہے ظاہر ہے جی اس پہ پرشانی لی کوئی سی بات ہے جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں اب آپ کو لاکھ کوئی کہاں نہیں ہے کہاں نہیں 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 ایسا نہیں ہے نا نا جناب ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے انہوں نے تو یہاں تک فتوہ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی ایکانومی کا فیدہ نجدیوں کو ہوگا اس لیے حاج بھی آپ موقوف ہے جب تک تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجیننگ کرتا ہوں آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے ان بزرگاں نے نیٹائرمنٹ لے لی ہے میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف موں کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخِ رسول اور واجب القتل جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں میری بزرگی پر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبیل اسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا تو آڈے ڈیڑھ عرب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو آڈے ڈیڑھ بزرگ بھی نہیں آڈے ڈیڑھ عرب اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکمِ ربی ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیوں نا پرانیاں گلن پرانے بانے ان پہیں جیننگ دہ دور ہے ایدین جیننگ میں کراں گا آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا کول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کوئی مر جانا چاہیے تو پھر یہی کول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں آپ کہتے ہیں دنیا کا بھی غوث کتب عبدال سے خالی نہیں ہوتی تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور عبدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے پر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے ہیں ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے کہیں نا ادھو تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پیچھلے ڈیڑھ دو سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے تو کدھر کی بزرگی اور سرکانیاں نے انتہوں سے آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کانیاں تھی کانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے بھضل سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے ہیں جناب ایک بند آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پچھی پڑی اس نے نماز پڑی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے خبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے یعنی دائیں ترسلام پھیریا سارے حافظ مانگے بائیں والے ناظرہ ہو گئے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجبید کے ساتھ نماز سنا دیں ترجمہ نہیں سننا ہوتے تجبید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا اور پھر تو آڑی گلتی ہے تو اسی اتحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہیں نا سجے پاسے اسلام پھیر ہے سارے حافظ یا اب نبی الاسلام کے پاس صحابہ صفحہ پورا پورا دن پڑھتے تھے آپ نے تو سلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے نبی الاسلام نے پیچھے چھٹ گئے وہ جی حضرت بازدید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے بستامی صاحب توڑا کوئی ایک سور نہیں تو انہوں اسی نہیں مند دے اللہ تو بندے ہو اللہ کو لٹور گئے ہو توڑے پیچھ لیندی گال کر رہے ہیں تو اسی جانو تو اللہ جانے سانوں کوئی توڑن لینہ دینا نہیں ہم تو نبی الاسلام کے غلام ہیں کہتے ہیں بازدید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نکاب رکھتے تھے چہرے کا کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لیندہ سی انتوازہ کرے چہرے نورانی ہے تو تو نکاب یہ مطلب ہے وہ چاندے نہیں سن تو اسی کلمہ پڑھو اس کا تو یہ مطلب نکل رہے ہیں انجیننگ ہوگی سر انجیننگ ہوگی دوسری بات بازدید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیو دنیا میں کون پیغمبر نبی الاسلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لارے ٹھیک ہے آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِ حَاظَ الْحَدِيثِ عَصَفَ سورة القاف کے شروع میں آتا ہے وہ نبی الاسلام ان کا کوئی ایک سعابی بھی بازید نہیں بن سکا وہ خود بھی نہیں بن سکے وہ ہے ہی تھا کانی ہے سر دنیا بقدر ایفر اللہ نے رکھی ہے نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لاب کو حضور کلمہ پڑھاتے حضور کا چچا تھا سب سے بڑی ارڈل بناوا تھا نگاہ کیا مارنی تبت یدہ ابیلہ ابھیوں وہ تب نازل ہو گئی ہے قیامت تک پڑھی جا رہی ہے ٹوٹے جان تیرے آت بدھوایا اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی دنیا بقدر ایفرڈ اس طرح سے یہ لوگوں کی نا ایک منٹالیٹی چل رہی ہوتی ہے یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے ہیں ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوڑ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ بزرگ جو انیس سو پینس ایٹھ میں بم پکڑتے رہے جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں دس سال تک خود کو شملے ہوتے رہے بزرگوں نے بم پکڑ نہیں چھوڑ دی ان راز ہو گئے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے نا یہی لہور والے مزار کے اوپر بامو اب پھٹا پچھ پنساٹھ لوگ شہید ہوئے اور یعنی ظاہرہ مسلمانے شہیدی کہیں گے کافر تو نہیں تھے نا وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پر کوئی کلام کر سکتے ہیں دیکھو کس طرح بولے جو شہید ہوئے چلیں وہ اور طرف بات چل پڑے گی مجھے ادھر ہی جانے تھے تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی کبر سے نکل کے راوی کے پول پہ بم پکڑتے تھے اپنے وزاراللہ بم نہیں ان سے پکڑا گیا جیلی جھوٹ یہاں جیلہ میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا سب جھوٹ ہے اب کبھی میں نے بتایا آپ میڈیا کے انہوں سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کر کے اوہ جی بزرگاں نے کراچی علیہ سمندر روکے ہے اور کراچی کی ساری سیوریج بار آ جاتی بارش کے اندر وہ نہیں روکی جاری سمندر سے سیوریج روک رہا ہے سان کام ہے اللہ نہ کرے سمندر آ جائے میں دردام ہاں ورنہ میں بدواوی دے جائے ایک ورچڑے تو انہوں پتہ لگے کہ روک دا ہے کہ نہیں روک دا تو یہ صاحب کی ہیں وہاں پہ بھی دماغہ ہو چکا ہے تو سر یہ بلکہ مجھے یہ سارے دماغہ ہوئے تو مجھے ایک بندہ نے ٹیکس میسج کیا کہ آج پریس کلپ کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لئے میں نے کہا دیکھو میں نے اس کو پر جواب لکھا میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے آج آپ ان کی حفاظت کے لئے نکل کھڑے گئے تو اب ان اولیاء کا کیا کر رہے ہیں آپ نے تو پھر میں نے اس کے ساتھ دکھا کہ آپ پریس کلپ کے سامنے احتجاج کی بجائے ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا کتے رہ گئے ہو اڑتے ساڑھے جائے نکو باک کے موج پہ گئی ہے اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے اللہ نے تو اپنے سامنے خانے کابے پر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے جزید کے مسئلے میں اور حسین کو شہید ہوتا بھی دیکھا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں بزرگ وہ کہتے ہیں شہید عبدالقادر جرانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی کتنا مشہور واقع ہے روح لے گا کھول خدا کا نام لو میرے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو میں اس پر ایک چھوٹی سی انجیننگ کر دیتا ہوں حضرت جندب ایک صحابی تھے ولید بن جو اقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا اس نے یعنی کوفے کی جامعہ مسجد میں وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا ایک دن اس نے جادوگر بلوایا ہوا جس کا کلیم تھا کہ میں گدے کے موں کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا یہ واقعہ سلفیوں نے بھی صوفیوں نے بھی سب نے نکل کی ہے اس کے بعد اس کی انجیننگ دی گیا انجیننگ ہم کرنے لگے یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ چار پانچ سال خلافت کے آخری بنتے ہیں اس میں انہوں نے یہ فلم آیا ہے واقعہ تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا تو وہ دو قیدی پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ صحابی اینٹر ہوتے ہیں کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو یہ تو کیا کر رہا ہے تیری اقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے وہ بھی ایک دفعی ہونا ہے وہ بھی اللہ ترانے ازمائش اس کے علاوہ در کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا وہ کہہ کرتے ہیں وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کے سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ جادوگر کی سزا بھی یہی ہے وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا اور کہا آپ اس کو کہا آپ خود زندہ ہو کے بتائیں ہائے 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 پھکی دیتی جیڑا مردینو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دس ہیں تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں آپ یہ بزرگ مارے سامنے لے آئے ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے پہلے سٹام پیپر میں ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہیں آپ خود بھی زندہ ہوگے اٹھ جاؤگے تو آپ ہمیں اجازت دے تاکہ کل کو ہمیں جڈیشری میں تاریخیں نہ موکت نہیں پڑے اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا مرد اختیار کر لیجئے کہیں کہ نہیں انجیسی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں ایک آنیاں تھی اور یہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ تھوڑی سی کمیٹمنٹ شو کریں میرے سوسر ہیں نا جی وہ مجھے ایک دن ایک اریجنل لطیفہ سنال لگے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ یہاں پہ شہاد دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پناہ دیتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے لوگ بھی ڈڑڑ رکے نکال نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں یار بدواہ نہ لگ جائے بدواہ کے وہ چمر جانے تو چھڑ دے بھی کوئی نہیں نے تو وہ مجھے میرے سوسر بتانے لگے حالانکہ میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی بریلوی مقت میں فکر سے تعلق رکھتے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ اگلے دن ایک چوئی آگی وہ میرے دروازے پہ آگے اس نے بیل دی میں باہر نکلا تو وہ کہہ دی پیسے دے پیسے دے تو کہہ دیے میں انہوں نے کہا میں ہا سیتھے وابیوں نے آیا کہہ دے وہ توٹ دوڑ کیلہ آگے ناس گیا ایڈڑ دوڑ گیا اور یہ آپ کر کے چیک لے آندھا کوئی چوئی شاید دولے دی آئے نا تسی کو میں وابی ہیں باس تسی دیکھئے ہو تو آڈے کل کچھ منگنی نہیں لگا ہو اچھے چوئی نو بھی پتہ ہے آئے 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 کہ جو اللہ نو مندے آل ہے وہ میرے کابو اچھ نہیں آنا لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی